موسیقی اسلام علیکم پرگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیولہ جان قربانی کی عید نزدیک ہے دو دن بعد اور ہم سب ہی قربانی کے جانوروں کی تلاش میں ہیں اور سب کی کوشش ہے کہ اچھے سے اچھا خوبصورت اور صحت مند جانور ہمیں نصیب ہو تاکہ ہماری قربانی بھی قبول ہو اور اسی دوران جو خبریں آ رہی ہیں کہ کانگو وائرس ایک موزی مرس ان جانوروں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان خبروں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے قربانی کی لیے جانوروں کی خریداری کا ارادہ ترک کیا ہے کچھ لوگ بہت ہی محتاط ہو گئے ہیں ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے جانور خریدنے کی وجہے بڑے جانوروں کے لیے حصہ ڈال رہے ہیں اور اسی دوران کچھ خبریں ایسی ہیں کہ ابھی کل ہی راولپنڈی میں ایک اور کانگو کا مریض جو ہے اس کی ڈیٹھ ہو گئی ہے ان تمام خبروں کی وجہ سے قربانی کی عید میں عام لوگ جو ہیں کچھ تسبزب کا شکار ہیں الجن کا بھی شکار ہیں اور ڈاکٹرز کی طرف سے بھی وارننگز دی جا رہی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے اشتہارات جو ہیں وہ شائع کیے جا رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے آخر یہ کانگو مرض ہے کیا؟ اور یہ کانگو وائرس کتنا پرانا ہے؟ کیا یہ جانوروں کے اوپر جو وائرس یا جن کو ہم اپنی مقامی زبان میں ٹکس انگریزی میں ٹکس کہتے ہیں اور اردو میں چچر کہتے تھے اور ان کے وجہ سے یہ مرض اگر آ رہا ہے تو اس کا آخر علاج کیا ہے؟ کیا ایک دفعہ یہ مرض کسی کو لاحق ہو جائے؟ تو کیا اس کی زندگی نہیں بچائی جا سکتی؟ اور پھر اس مرض کے ہوتے ہوئے قربانی کی جو سنت ابراہیمی ہے اس کو کس طریقے سے ہم بطور مسلمان پورا کریں اور کیا کیا احتیاطی تدبیر ہیں؟ آج کا پروگرام ہم نے اسی حوالے سے رکھا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ ماہرین ہیں میں ان کا تعرف کراتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احسان جو کہ پروفیسر احسان مذہبی سکولر ہیں پی ایش ڈی آپ نے کی ہے قرآنک سائنسز میں اور آپ لینگویجز کے ماہر ہیں جو قرآنک الفاظ ہیں ان کے اوپر آپ کی تحقیق ہے ان کے ترجمہ اور ان کی تشریح کے حوالے سے ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رزوان عزیز کاسی جو کہ باکستان انسٹیٹیوٹ اپ میڈیکل سائنسز میں وہاں پہ کانگو کے مریضوں کے حوالے سے ایک مرکز بنایا گیا ہے اور اس کے فوکل پرسن ہیں پیمز کے اندر اور ان کے جو سپیشلٹی ہے یا مہارت ہے وہ انفیکشیس ڈیزیز یعنی متعددی بیماریاں جو ہیں جو ایک سے دوسرے شخص کو لگتی ہیں ان کے حوالے سے ڈاکٹر رزوان عزیز جو ہے ان کی ایکسپیٹیز ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے ڈسٹک لائیو سٹاک آفیسر پنجاب سے وہ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر راشد لطیف وہ ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کریں گے اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ ایک سابق ڈی جی لائیو سٹاک جو فاتا سے ان کا تعلق ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں ان کا نام ڈاکٹر محمد بشیر خان ہے اور ایک جنرلسٹ جنہوں نے حال ہی میں بکرہ منڈیوں کا دورہ کیا اور وہاں پہ کچھ ان کے مشاہدات ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کریں گے خالد اقبال ایک راولپنڈی کے سینئر صاحفی ہیں گفتکو کا آغاز تمہیں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر رزوان عزیز قاضی آپ سے کیونکہ آپ پاکستان کے ایک سب سے بڑے ہسپتار اگر کہا جائے پیمز اسلام آباد وفاقی دار الحکومت میں وہاں پہ کانگو وائرس کے حوالے سے جو سینٹر قائم کیا گیا ہے مرکز اس کے آپ فوکل پرسن ہیں کچھ بتانا چاہیں گے اس وقت کانگو وائرس کے حوالے سے پورے پاکستان سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں کوئی عداد و شمار آپ کے پاس ہیں مریضوں کے حوالے سے یا کتنا سنگین ہے یہ معاملہ یہ کانگو انفیکشن کانگو وائرس یہ ہمریجک کیور کرتا ہے اور یہ جیسے ہاں نے کہا کہ یہ پوٹینشلی فیٹل ڈیزیز ہے اور تھرو آؤٹ دا یئر یہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں لیکن قربانی کے دنوں میں اس کا ذکر زیادہ شروع ہو جاتا ہے اور میں بھی تھوڑا سے شاید انسیڈنس زیادہ ہو لیکن یہ تھرو آؤٹ دا یئر یہ ڈیزیزز ہوتی ہے اور پاکستان میں کچھ کلیر بیٹس ڈیفائنڈ ہیں جہاں پہ یہ وائرس اگزیسٹ کرتا ہے امانگ اینیملز اور وہ بکرے اور جو ریلیٹڈ جو قربانی کے جانور میں یہ پایا جاتا ہے تو جیسے بلوشتان میں یہ اور وہ جو اکا دکا رپورٹ ہو رہے ہیں آج کل بھی سوری ہیں کراچی میں بھی ان زیادہ تر کا ذکر جو ہے وہ بلوشتان سے اریجنیٹ ہوتا ہے اور ادھر پنجاب میں جیسے کل بھی ڈیتھ ہوئی ہے ہولی فیملی ہاؤسپٹل میں یا راولپنڈی میں راولپنڈی میڈیکل کالج کی لائٹ ہاؤسپٹل میں کسی میں ایڈمیٹڈ تھا ایک پیشنٹ اب وہ کنفرمڈ ایک تھا اس طرح کیس پوریڈی کیسز کبھی کبھار آ جاتے ہیں لیکن جو آپ نے فگر کی بات کی تو آنسٹلی سپیکنگ کوئی ان دنوں میں کوئی فگرز ایکسٹرا نہیں ہیں مطلب ایسے ہی ہے جیسے مہینے میں ایک دو کیسز ایک کس آ جاتا تھا کوئی وارنستان سے آ گیا کچھ کے پی کے کی ایک خاص بیلٹ سے آ گیا اسی طرح کا انسٹلیس ہے کوئی ایکسٹرا فلو آف کیسز نہیں ہے یہ ایمپورٹنٹ بات ہے جو میں ایمپورٹنٹ بات ہے جو ایک تھوڑا سا پینک ہے کہ شاید آج کل جانور بہت آ رہے ہیں تو بہت زیادہ کونگو وائرس آ رہا ہے یا انفیکشنز آ رہی ہے تو ایسا کوئی کلیرلی کوئی رائز ان انسیڈنس نہیں ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو ڈٹ سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر ضروری طور پر ایک ہائپ کریئٹ کی گئی ہے اور یہ بیماری کتنی پرانی تھی پاکستان میں اور یہ قربانی تو ہم ہر سال دے رہے ہیں اور یہ بیماری صرف قربانی سے اس کا تعلق نہیں اس کا تعلق تو پورے ان جنوروں سے ہے جو جہاں جہاں ہم موجود ہیں ان کی دیکھوال کرنا ضروری ہے تو کہ پاکستان کے اندر کانگو فیور یا کانگو کا اس مرز کی اجتہار بازی یا مشتہری سے پہلے یہ مرز کس شکل میں موجود تھا اور لوگ اس سے کیسے بچتے تھے یہ ڈزیز تو عرصہ دراست ہے جب سے ہم نے ہوش سمال ہے تو ایک کا دو کا کیسز اس صرف آپ کی زبان میں کیا کہتے تھے چچڑ سے ٹک بونڈ ڈزیز تو ہمیشہ سے میڈیکل کالجز میں ہمارے ٹک بونڈ ڈزیز ٹک کی بائٹ سے جو ڈزیز آ سکتے ہیں اس میں یہ ڈزیز تو ہمیشہ سے نون ہے اور اس وقت سے آپ جانتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے نہیں علاج بھی اس کا ہے لیکن یہ ہے کہ پیشنٹ کو آپ نے کس فقط انٹروین کیا اور اس نے کتنی جلدی میڈیکل مطلب ڈاکٹرز کی نظر میں آ گیا اور کس نے کتنی جلدی اس کو پک کر کے میڈیسنز دے دی تو چانسز آف مطلب رسپانس ٹو ٹیٹمنٹ اور سروائیور تو ڈیفنیٹلی ہے کتنے پرسن چانس ہوتے ہیں سروائیور کس سٹیج پہ جو ہے اگر علاج شروع ہو تو بہت جاتا ہے کیچو کہ یہ ہماریجک فیور ہے اس میں بلیڈنگ بہتہاشا ہوتی ہے جیسے سے وائرینیا یا وائرس کا لوڈ جسم میں بڑھتا ہے اتنا اس کی بلیڈنگ کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے تو اگر تھوڑا سا ارلیئر ایڈا سٹیج آف جب ہم اس کہتے ہیں سسپیکٹڈ یا پروبیبل سٹیٹ میں آجا ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹر کیر دے دیں اور ایس سون ایس آپ کو پتا چلے کہ اس میں وائرس موجود ہے اور آپ اگر ڈرگ سے انٹرمین کرتے ہیں اور دوسری سپورٹی میئر سے تو سروائیور کے چانسز ہیں بکس میں تو جیسے منشن کیا جاتا ہے کہ تھرٹی پرسنٹ فیٹل ریٹ ہے جیسے سیمٹی پرسنٹ لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ ڈیتھ ریٹ جو ہے نا ستر ایسی پرسنٹ سے اوپر یہ ہے پروفیسر حسام صاحب ہمیں تو سنت ابراہیمی کا حکم ہے کہ اس کو کریں ہم ادا کریں اور یہ بھی کہا گیا کہ صحت مند جانوار ہو تو کیا انہی ہدایات کے پیچھے یہ چیز پوشیدہ ہے کہ جب آپ صحت مند جانوار کی قربانی کی بات کرتے ہیں تو بضاہے تو جو کانگو وائرس کا مرض ہوتا ہے وہ اتنا واضح نہیں ہو پا تھا جانوار کے اندر اتنا آسان نہیں تو پھر ہم کیسے تفریق کریں ایک سہتمند اور غیر سہتمند جانوار کے اندر قربانی کے لیے اور خاص کر یہ جو چچڑ یا ٹک کی وجہ سے اب جو بیماری کے سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو نسول اللہ رسول کریم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا اور ڈاکٹر رزوان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا پینل جس میں ہم ایک ایکسپرٹیز کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور اصل میں پرانے پاک ہمیں بتاتا ہے اور گائیڈنس یہی کہ فس الو احل الزکر ان کنتم لا تحالمون چونکہ جہاں بیماری کی بات آتی ہے جہاں وائرس کی بات آتی ہے اور جانوروں کے حوالے سے بیماری کے پھیلنے کی بات آتی ہے تو اس میں ہمارے پاس یہی آپشن ہوگا کہ ہم اس ہائیڈین اور اس میڈیسن اور میڈیکیشن اور اس ریسرچ کے حوالے سے سوچیں اور دیکھیں کہ وہ کیا سٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں تاکہ ہمارے یعنی صرف قربانی کی بات تو نہیں ہے لیکن اس جو چونکہ قربانی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم قربانی کے حوالے سے اس کو مزید بہتر اپنے احوال کو مزید بہتر بنائیں اور میں جو دوسری آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ قربانی کی جو جو ایک شطر الیمان ہے ہمارا وہ ایمان کا حصہ ہے اسی طرح صفائی بھی شطر الیمان ہے وہ بھی ایمان ہی کا حصہ ہے تو ان دونوں کو اس طرح سے ملا کر اور ہم انسان کو چیلنجز دے کر جو مختلف سٹیجز سے گزارتے ہوئے اس حال میں جس میں ہم آج بیٹھے ہیں لائے ہیں اور آج جو اگلا چیلنجز ہمارے سامنے ہوگا اس کا مقصد یہی ہوگا کہ تاکہ ہم مزید اپنے حالات کو امپروف کریں اس کو بہتر بنائیں اور اپنے جو ڈینز ہیں یا جانوروں کے مویشوں کے جو احوال ہیں ان کو شروع سے لے کر ان کو اتنا امپروف کریں کہ ان کے اندر بیماری کے جو مختلف اناثر ہیں وہ نہ پھیلیں اور اپنے جو جانوروں کے پالنے والے لوگ ہیں ان کے بھی ان کے بھی ہائیجین کو بھی ہم بہتر بنائیں تو یہ ایک تربیت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ہمیں اسی سنت ابراہیمی کے حوالے سے کہ جیسے ہی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ بھی چلتی رہے گی اور ساتھ کے ساتھ ہمارے جو دوسری تربیت ہے اس قربانی کے حوالے سے بھی ہماری تربیت چل رہی ہے اور اس حوالے سے بھی اس میڈیسن اور میڈیکیشن کے حوالے سے بھی ہماری تربیت اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں تاکہ یہ قوم کس طرح سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لائی جائے تو فیسرم ہمارے ہاتھ تو یہ رواج ہے کہ عام طور پر قربانی کے علاوہ بھی پورے سال اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو اس کو فوری طور پر حلال کر دیا جاتا ہے جو بیلٹو تو اگر بیمار جانور قربانی کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کیا عام حالات میں بیمار جانور کو حلال کر کے کھایا جا سکتا ہے اصل میں یہاں بات قربانی کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے صرف وہ کہتے ہیں ملنے سے پہلے اس کو بس زبا کر دو سانس چل رہی تھی زبا پہلے ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اب کھایا جا سکتا ہے گوشت مگر اگر سانس رک گئی زبا بعد میں ہوا پھر وہ گوشت حلال نہیں تو اس حد تک لمحوں کے فرق سے ہم لوگ بیمار جانور کا گوشت کھانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں وہ کتنا مناسب اقتا ہے اصل میں دیکھئے نا کہ مسلمانوں کے حوالے سے تو یہ بات اتنی سادہ سی ہے کہ وہ کھا کر دیتے ہیں وہ کھا رہی ہو جاتے ہیں کھا رہی ہو جاتے ہیں وہ پکاتے ہیں تو اس میں بہت حد تک وہ انفیکشن ختم ہو جاتی ہے لیکن قربانی کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جانور کو ہینڈل کیا جاتا ہے جانور کو لائے جاتا ہے جانور کے درمیان سے گزرا جاتا ہے اور جانور بھی کبھی گر گیا یا اس کو زخم لگ گیا چوٹ لگ گیا تو وہاں جو دوسری بات آپ نے بتائی ہے اس کے حوالے سے کچھ یعنی امکانات اس کا تعلق صرف قربانی سے نہیں ہے بلکہ چونکہ جانوروں کے مختلف لیولز پر سٹیجز پر ٹیکل بھی کیا جاتا ہے اس لئے اس لوجسٹکس میں بھی بہت ساری بیماری کے اثرات آ سکتے ہیں اچھا آپ کے خیال میں جانوروں سے جو لگنے والی بیماریاں ہیں وہ کتنی تاریخی ہوں گی کتنی قدیمی ہوں گی جن کو آج کل تو ہم نام بھی دے سکتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیک بونڈ ڈیزیزز پہلے بھی میڈیکل کالیجز میں پڑھاتے تھے اور پھر اس کے بعد اب ہیمریج فیور جس کو کہتے ہیں دماغ خون بہت زیادہ بہت جاتا ہے برین فیلیر یا ہیمریج جو ہو جاتا ہے ہیمریج ہو جاتا ہے کسی پارٹ سے بھی ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے خیال میں یہ اس طرح کی بیماری کتنی قدیم ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں حقائق موجود ہوں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو اس پر خیال کے بجائے ان حقائق پر بات کی جائے کہ جو فیکٹس آویلیبل ہیں کہ بیماری اور بیماری کے آریجنز اور ان حوالے سے جانواروں کے ساتھ کچھ جو ہم نے تھوڑی بہت جو پڑا تھا اوپر تو یہ تھا کہ بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جو جانواروں کو تو لگتی ہیں ٹھیک ہے لیکن انسانوں کو نہیں لگتی لیکن اس پر تو ڈاکٹر صاحب بھی بتا سکتے ہیں پھر عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کے اوپر ہاتھ پھیرنا چاہیے اور جتنے بال ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس پر ہمارا بلیو بھی ہے ہم فیت بھی ہے بے شک بے شک تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہیں تو عام مسلمانوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا اس طرح کی خبروں کے بیچ میں ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ بھی اس میں تو یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو بیماری بتا رہے ہیں یا جو جانور بتا رہے ہیں چیچل بتا رہے ہیں یا ٹک بتا رہے ہیں کہ ایس اٹ فیزیکلی ویزبل یا کوئی مایکروسکوپک ہے اگر تو مایکروسکوپک ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا لیکن اگر وہ فیزیکلی ویجولی اگر وہ ویزبل ہے تو اس کو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کو کلین کیا جائے اس طرح کلین کیا جائے تاکہ ہمارے ہاتھ رکھنے والی کن جائے ملکل کلین کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے درست صاحب آپ اس میں کچھ کہنا چاہئے گا یہ بڑی عام بات ہے کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں قربانی کے جانور سے بہت پیار کرتے ہیں بچے ان کے بہت قریب جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہئے گا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ بڑے شوق سے جانور لاتے ہیں اور اللہ کرے لاتے رہیں اس خوف سے لانا نہ چھوڑ دیں اور کیونکہ ہمارا دینی یہ فریضہ ہے سنت ابراہیمی انہیں پوری کرنی ہے اس میں مایکروسکوپک تو یہ نہیں ہے نظر آتا ہے اپنے کرنے اور اس کا اچھا خاصہ سائز ہوتا ہے اور وہ کیڑے نوان کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور دوسرا لکیلی اس کی جو لوکیشن ہے ٹھیک ہے جسمیں کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر یہ کان کے اندر والی جو جلد ہے اس کے اوپر ہوتا ہے یا تھائیز جو بکرے کی ہوتی ہیں جو ران والا انٹرنل پارٹ ہوتا ہے یہ وہاں پہ ہوتا ہے تو یہ دونوں ایریاز اتنے آویس ویزیبل نہیں ہوتے اور اگر کوئی بالوں کے پر ہاتھ پھیر بھی رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس میں کوئی اگدم سے اس کو انفیکشن ہو جائے گی یا ٹیک کاٹ لے گا اور یہ جو آج کل اخبار میں اتنی اشتہار آ رہے ہیں اس میں یہ بات وہ ہائلائٹ کی جاری ہے کہ آپ ایسے کپڑے پہن کے رکھیں اگر کیڑا آپ کے اوپر آ بھی جائے تو فورا نظر آ جائے نظر آ جائے سفید رنگ کے ہوں اجلے کپڑے ہوں ہلکے رنگ کے ہوں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بڑے عام موضوع پر بات ہو رہی ہے قربانی کے جانور کی اور کانگو وائرس سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں بڑے کے بات چاہے جا سکے ہماری مختلف ٹیمیں تمام منڈیاں جو دسٹک راولپنڈی میں لگتی ہیں اس میں کانگو کے سپریوی کر رہے ہیں اور وقت کے ساتھ سک اور دروس کے مطابق انجیکشن بھی لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری دسٹک راولپنڈی کی بارڈریز چاہے دوسرے صوبوں کے ساتھ لگ رہی ہے چاہے دوسرے ارزا کے ساتھ لگتی ہے ان کے بھی ہماری چیک پوسٹیں ہیں وہاں پر بھی ہمارے بندے ضرورت کو مطابق سپری یا انجیکشن دونوں میں سے جو چیز بودھ ہوتی ہے وہاں پر لگا رہے ہیں ٹھیک اچھا ڈاکٹر لطیف صاحب یہ کتنی ٹیمیں ہیں جو پنڈی میں جو آپ کے ذہر نگرانی یہ سب کام کر رہی ہیں کل کتنی ٹیمیں ہیں جی ہماری ایسے ہے جو آٹھ ٹیمیں ہیں جو مختلف چیک پوسٹوں پہ ہماری بانڈز تک کی ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری ڈیپٹی کمیشنر میں انہوں تمام جنگوں پہ ہماری بانڈز تک کی ہیں اچھا ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب ابھی آج ہی خبر ہم پڑھ رہے ہیں کہ راولپنڈی کے اٹھائیس سالہ ضلفکار جو ہیں ان کی کانگو وائرس سے ڈیتھ ہو گئی ہے آپ نے بھی اس معاملے میں ڈیپٹی کمیشنر نے آپ سے بھی رابطہ کیا ہے کیا صورتحال ہے اور اس کے کیا پسمنظر کیا ہے ضلفکار کا جنگ کی ڈیتھ ہوئی ہے میں اس وقت اتفاق سے اسی ضلفکار کی تریسیبیلٹی کیسے ہوں کیسے میں آیا ہوں وہ ضلفکار جا ہے وہ مختلف کام کرتا تھا پہلے ایک سنیچر مارکیز میں کام کرتا تھا پھر اس نے وہاں سے پسٹوڑا پھر اس کے بارے جانوروں کے بارہ ہے رابط مینڈی میں ان کے پاس آیا ان کے پاس رہا اور شنفری آواز آپ کو آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے بالکل تو وہاں پہ بارے میں رہا ان لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور رکھے ہوئے سے وہ یہی سلجوں سے کام کر رہے ہیں ان کے پاس نے پی آیا آج سے کب پندرہ سے بیس سن پہلے آیا اچھا تو ان کے پاس رہا لیکن دو دن پاس بخار ہوا پھر وہاں سے یہاں سے واپس کافیں نیٹیو گاؤں حضروں چلے خانپور نہیں حضروں ڈسٹک اٹک حضروں ڈسٹک اٹک اور وہاں سے تحسیل ایک آرکارٹرمیٹ پھر وہاں سے انہوں نے شپ کر دیا تو آپ اس پاس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جن کی ڈیٹھ ہوئی ہے ان کو کانگو کا وائرس نے اٹیک کیا تھا اور ان کی ڈیٹھ جو ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے دیکھیں میری بات سے لے یہ تصدیق تو لیبارٹی کرتی ہے میں اس کا یہ درور کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بلواسطہ ان لوگوں کے ساتھ دابتہ رہا جو جانوروں سے ڈیٹھ کرتے ہیں ایک بات میرے کے ہے کہ اگر وہ جانوروں کے ساتھ دو چار دن دہا بیمار ہو گیا دیکھیں جو ان جانوروں کے ساتھ پورا چوبیس کھنٹے اور ساتھ ساتھ دن ہوتے ہیں اور میں سے کچھ بیمار نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو جانور کے ساتھ اٹیج ہوگا وہ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے گا وہ تو سپاکشن کے گھر میں مار آیا یا کچھ دن چند دن کے لیے آیا تو بیمار ہوا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کنفرم کہ کیا اس نے اپنی انفیکشن کیا بیماری کہاں سے لی یا کہیں آرتے نہیں لیکن ڈاکٹروں نے ڈاکٹروں کے ڈاکومنٹس آپ نے دیکھے ہوگے نا آپ کو کنگو وائرس کی کنگو وائرس کا منشن کی ہے ڈاکٹروں نے انہوں نے تصدیق کی ہے اس بات کی اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ خالد اقبال بھی موجود ہیں سینئر صحافی ان کے ذہن میں بھی آپ کے لیے کچھ سوال ہوں گے یا اپنی رائے بھی دینا چاہیں گے خالد اقبال صاحب آپ کی میں خبر دیکھ رہا تھا آپ نے بڑے تفصیلی انویسٹیگیٹیو جنہوں نے معاینہ کرنا تھا یا سپریر کرنا تھے یا دوائیاں جانوروں کی معاینہ کرنا تھا وہ نہیں تائنات کیا گئے کچھ تفصیل بتائیں گے آپ کی رپورٹ کی اچھا میری بات ہوئی تھی یہ ڈاکٹر لطیف صاحب سے میری بات ہوئی تھی تین ایک دن پہلے اچھا تین چار دن پہلے میں نے بس سوہی پائز کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر سین پوٹ باکٹر تائنات کرے ہیں سوہی پائل کر دی سیکھکے جے جے آپ کی آواز آرہی ہے آپ بات کریں اچھا وہ ساری میں نے سٹوری پائل کی انہوں نے کہا جی ہر سین پوٹ پہ ہم کامل کب دو دوکٹر بینا پوائنٹ کریں گے جو کہ 3 اپ پوکٹ جو ہے نا پکے بھی لگائیں گے جانوروں کو اور وہ سپرے بھی کھائیں گے بھئی اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکی جب میں نے اس کے بعد پہلے کیا ساری بڑیوں کا جاتے سوہے کیا اس کے بعد پہ میں سین پوائنٹوں پہ بھی گیا ایک دوکٹر بھی وہاں پر موجود نہیں تھا کوئی ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہیں ناٹ او سنگل ڈاکٹر ناٹ او سنگل ڈاکٹر اچھا ٹھیک ہے آج جو ابھی میں نے سوہے کیا ہے میری سٹوری کے پاس کوئی چھوڑا بہت ایکشن ہوا ہے ادھر رباد میں ایک بڑی ہے میں ابھی بھی ادھر ادھر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اسلام آمد میں میں بڑی ہے وہاں پر بھی میں نے ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے لیکن سین پوائنٹوں پہ ابھی بھی کوئی ڈاکٹر لے گئے چلیں چلیں آپ کی سٹوری کی وجہ سے ڈاکٹر تو آگیا اب بتائیں ڈاکٹر کر کیا رہے ہیں کیا وہ ایکشنی کوئی اقدامات بھی کر رہے ہیں کوئی سپریے کوئی معاینا کوئی ادویات جو ابھی ادھر اواز میں جو ایک ادھر بہتر بیٹھا رہا وہ سپریٹا ہے وہ ایک سٹیکے بھی لگا رہے ہیں اچھا وہ ایک سٹیکے بھی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جو کسری اپاوسٹ ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے 21 سین پوائنٹ بنائے ہیں انہوں نے پنڈی میں 21 21 سین پوائنٹ بنائے ہیں پنڈی میں ٹھیک ہے آپ نے کن کن سین پوائنٹ کا دورہ کیا تھا جہاں پہ ڈاکٹر نہیں تھے میں نے سارے سین پوائنٹوں کا دورہ کی ہے پانچ کا سارے تمام 21 کے 21 سین پوائنٹوں کا میں نے دورہ کی ہے کیونکہ وہ کوئی دور نہیں ہے وہ بیٹن سٹی ہے ٹھیک 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 چلیں ہم ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارشد لطیف صاحب بھی موجود ہیں ارشد لطیف صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے صافی دیکھیں ایسی بات نہیں ہے اگر اس طرح نہ ہوتا تو دیکھیں ایک آدمی کا بھی خدا نہ خاصتہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹنا بہت بڑا نقصان ہے خدا نہ خاصتہ اگر ہم ایسے دیکھیں کنٹرول نہ کرتے تو شاید آج کچھ خدا نہ خاصتہ حصول کہ لوگ کی ہمارا کام ہو رہا ہے ہوتے تو کنٹرول ہوتا وہ تو قدرتی طور پر ابھی تاک اب 20 دن بعد پتا چلے گا اللہ خیر کرے عید کے دو تین ہفتے بعد جانوار لوگ شروع سے رکھ رہے ہیں جانوار لوگوں کے پاس شروع سے ہیں شروع سے رکھ رہے ہیں اور یہ رکھتے رہیں گے ایسی باتیں ہیں اور اگلی بات میں ایک آپ کو سرو گزارش کر دوں وہ یہ ہے کہ جو یہ جس ٹکس کی وجہ سے پھیلتا ہے کہ آپ کو میں یہ بتا دوں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بھی یہ بتا دوں کہ یہ اتنے زیادہ موجود یہ ہر جگہ مدرختوں میں موجود ہوتے ہیں زمین پہ موجود ہوتے ہیں وائل ڈینیمرز پہ موجود ہوتے ہیں ڈومیسٹک اینیمرز پہ موجود ہوتے ہیں یہ چھتوں پہ ہوتے ہیں چھتوں پہ اندر ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہیومنلی یہ پاسیبل ہے کہ ہر جگہ ایک چیز موجود ہو آپ اس کو دو دن یادا صرف یا مہینے میں کنٹرول کر سکتے ہیں اسی پاسیبل نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہیومنلی پاسیبل ہے وہ ہم کر رہے ہیں کتے رہے ہیں اور اسی وجہ سے الحمدللہ اتنا کنٹرول ہے اگر یہ ایسی سوٹحال اگر ہم اتنا نہ کرتے تو وہ شاید کچھ اور ہے مگر ڈاکٹر صاحب قربانی کے دنوں میں تو یہ امکان بڑھ جاتا ہے نا تو اس لیے یہ بلکل بڑھ جاتا ہے پھر زیادہ اقدامات کی ضرورت ہے سخت اقدامات کی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم اقدامات کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے اسی وجہ سے یہ کنٹرول ہے جی چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد لطیف ڈسٹک لائف سٹاک آفیسر نے ہمیں جائن کیا اور خالد اقبال ایک صحافی جنہوں نے اپنی ریپورٹ کے بارے میں بتایا آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ جی زناب میں پروفیسر احسان صاحب آپ نے سل لیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے اور یہ بہت پرانا ہے اور پھر ابھی ڈاکٹر ارشد لطیف نے بھی کہا کہ یہ صرف جانوروں کی ٹکس کی بات نہیں ہے یہ جو چچڑ ہیں یا یہ جو وائرس کیریئر ہیں یہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ معاملہ صرف قربانی کے جانوروں تک محدود ہے یا یہ غیر ضروری طور پر خوف پیدا کیا گیا ہے یا ہوا ہے یہ تو میرا خیال ہے پھر بات یہ ہوگی کہ کیا یہ is it verified کہ یہ ہر جگہ موجود ہیں یہ بات اس کو بھی کیونکہ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ یہ ٹکس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے پیچھے تین فرم یہ جو امپورٹنٹ ہے وہ انیمل ٹکس ہی ہے مطلب یہ جو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اس طرح کی ٹکس مطلب پوری انوائرمنٹ میں ایسی بات میرے نالج میں نہیں ہیں لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈزیز ریزروائر یا ہوسٹ کیا ہے اور کیریئر کون سا انسیکٹ ہے تو ہوسٹ کیٹل یا بکرا یا مطلب اسپیشیز کے جانور ہیں اور اس کے اوپر جو ٹک ہوگی وہ امپورٹنٹ ہے جو چھت پہ ہوگی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہم تو یہ مطلب ریڈیکیٹ کرنا کا جو کنسیپٹ ہے مطلب ایک تو اچھی بات یہ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے ہی بات کر دی کہتے ہیں humanly possible نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ limitations ہیں کیونکہ اب اتنے زہا جانور جب آئیں گے اور یہ جو انٹری پوائنٹس انہوں نے کہہ دیئے لیکن اس کے علاوہ بھی تو ڈگیوں میں لوگ رکھ کے اور ایک ایک دو دو جانور کر کے لارے ہیں ان کو تو کوئی انٹری پوائنٹ پہ چیک نہیں کرتا نا تو یہ مطلب کہنے کا ہے کہ شکر ہے کہ disease prevalence بہت کم ہے اس لیے کوئی اتنا بڑا نقصان اور یہ شروع سے اتنی ہی تھی شروع سے اتنی ہی ہے اکرمہ پیلی پھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہی رہے گا آجا quickly ڈاکٹ صاحب اس کی medicines کیا ہیں کیونکہ آپ medicine کے بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس کا علاج کیا ہے احتیاطی اگر یہ چیز diagnose ہو جاتی ہے تو ہسپتال میں کس قسم کی ان کی treatment ہوتی ہے کیا کیا medicine دی جاتی ہیں اس کی جو specific antiviral drug کی ہم بات کریں تو وہ تو ایک standard دعائی ہے جس کو ribavirin کہتے ہیں اور وہ خاصی high dose میں use کی جاتی ہے اور اس میں oral form میں ہم use کر رہے ہوتے ہیں نہیں ہوتی ہے اور وہ injectable زیادہ محفوظ ہوتی ہے اور ایفموسر ہوتی ہے وہ تھوڑی relatively بہتر ہے اور مہنگی بھی ہوتی ہے مہنگی ہے پاکستان میں مل رہی ہے کوئی اتنی open market میں کبھی نہیں ملتی ہے کوئی اپنے source سے کوئی chemist منگوا دیتا رہی دا بات ہے لوگوں کو available ہی گورنمنٹ بھی نہیں لیکن ribavirin oral form میں کھلی available ہے یہ وہی drug ہے جو hepatitis c میں بھی use ہوتی ہے اس لیے اس کی availability کا کوئی issue نہیں ہے اور بڑے ارام سے بڑی سستی بھی مل جاتی ہے اور یہ بڑی high dose میں دی جاتی ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ اگر timely patient آج ہے اور بہت زیادہ bleed نہ کر رہا ہو تو پھر chances اس کے survival کے ہیں اچھا اس کو اگر کسی کو شک ہو جائے کہ مجھے congo fever area میں جانور کی market میں گیا تھا تو اس شک کی بنیاد پہ اس کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے اور کتنے جلدی یہ detectable ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اس کے تین phases ہوتی ہیں ایک وہ جو آپ نے suspect coverage use کیا ایک probable ہے اور ایک diagnosis ہے confirmed جو suspect وہ یہ ہے جو بکروں میں گیا دس دن کے اندر اس کو بخار ہو گیا بخار اس کا settle نہیں کر رہا تو وہ suspected case کرائے گا اور وہ اندہ جس نے test کرایا اور اس کے bleeding tendency like low platelets نظر آگے تو وہ probable case ہو جائے گا اور confirmed وہ ہے جس کا جب آپ نے blood cp سے ہی ہو جاتا ہے یہ blood cp سے platelets کم ہو اور اس کو fever آج کل ویسے ڈنگی کا بھی سیزن ہے تو یہ panic state اتنی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان علامتوں کے ساتھ جو بھی مریض ہو اس کو دیکھ لینا چاہیے اور اس کے symptoms کو دیکھیں کہ اس کا truth اس کا exposure ہوا ہے یا صرف market کے باہر سے گزر کے مطلب ایتھیکلی ڈاکٹر کو اس کو investigate کرنا چاہیے اور اس کی لیے جو services ہیں وہ گورنمنٹا پاکستان کے NIH میں ہی available ہیں جسے وہ پی سی آر کر کے within 2448 hours آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پیشنٹ کو ڈنگی کی علامت وائرس کی existence کانگو کی ہے یا نہیں سوری کانگو کی existence ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور سے اس کا contact ہوا ہے اس کو بخار ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا اسے شک ہو گیا اس نے ٹسٹ کروا ہے اس کے platelet کم نکلیں تو وہ stage ہے جب اس کا فوری علاج شنو کیا جا سکتا ہے اور وہ بچ بھی سکتا ہے جی بچ سکتا ہے اور اس وقت اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو investigate کر لے تو major complications سے پہلے اگر intervention ہو جائے تو survival کی chances ہیں چانسز زیادہ ہیں اچھا ایک تو آپ نے وہ medicine کا بتایا ہے کہ جو injectable بھی ہوتی ہے دوسری اس کے علاوہ diagnose ہونے کے بعد کیا کیا treatment کیا سے رہتی ہیں اور کیا ہو اس پہ یہ disease course بڑا ہی aggressive اور بڑا rapid ہوتا ہے اور اس میں جو bleeding اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ patient ہر area سے bleed کر رہا ہوتا ہے اس کے دوران اس کو مطلب جتنے components ہیں like blood platelets plasma یہ ساری چیزیں اس کو لگانی اور دینی ہوتی یہ ساری supportive treatment ہے اور یہ بڑے massive scale پہ کرنی پڑتی ہے اچھے اور ہم نے دیکھا کہ کچھ doctors بھی جو مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ problem ہوا اور ان کی بھی deaths ہوئی ہیں تو کیا آپ doctors کو کیا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی کوئی مریض آ جائے تو کس طرح اس کو handle کرنا چاہیے یہ بڑی important area ہے of preventive medicine among the health care workers اور یہ ہم daily basis پہ آپ نے doctors کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ emergency میں patient آتا ہے bleed کر رہا ہے youngsters جو ہوتے ایک دم سے اس کو handle کرنا چروع کر دیتے ہیں and that is the time where they get exposed تو ایک تو ان کے لیے بھی prevention کے لیے یہی drug use کی جاتی ہے اور جتنے لوگ exposed ہو جائے ان کو فوری طور پہ preventive medicine لینی چاہیے and it is very much effective اگر یہ timely لینے وہ دوسرا یہ کہ جو ہمارے protective measures ہیں important چیز ہے اور ابھی پیچھے بھاولپور میں آپ نے سنا ہو گئی ڈاکٹ صاحب کی death بھی ہو گئی اور دو exposed بھی ہو گئے یہ اس طرح کی time to time stories آتی رہتی ہیں اور اس سے بچنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ health care worker جو ہے وہ ہر وقت آپ کو protective gear اور آپ کا جو پینٹ میں مرکز ہے اس میں ایسے patients کے لیے لہیدہ سے isolation بہت ہے اور جتنے protective measures required ہوتے ہیں فور attending health care workers وہ پروائیڈ کیا جاتے ہیں پروفیسور صاحب اب اس ہائپ میں یا اس panic میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چلیں اس طفعہ قربانی نہیں دیتے یا اگر دیتے ہیں تو حصہ ڈال دیتے ہیں یا پھر حصہ بھی نہیں ڈالتے تو قربانی کی جگہ خیرات کر دیتے ہیں تو آپ اس واضح سے کیا مشورہ دیتے ہیں عام مسلمانوں سب سے پہلے تو جب ہم سنت ابراہیمی کی بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تو پھر موت سے ڈر جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہمیں سارے پریونٹیو میجرز لینے میند کرنی ہے لیکن ایک بات پہ ہمارا ایمان ہوگا اور ہے کہ اگر ہماری موت ہے تو وہ ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے اور یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہے کہ جس کی میں نے موت مقرر کر دی ہے وہ وہ جائے گا اور اس جگہ پہ اس نے جا کے اپنی موت کو فیس کرنا ہوگا اور اس حوالے سے جو آپ نے پہلے بات کی کہ میری جو ریسرچ ہے ساتھ صورتیں جو حامیم کی ہیں اس میں حیات اور موت تھی کہ اسی فلسفے بات کی گئی کہ کہ سب سے پہلے جو موسی علیہ السلام کی زندگی کی ابتدہ ہوئی ہے وہ اسی فلسفے سے ہوئی کہ فیرون نے کہا تھا کہ میں کسی بچے کو پیدا ہی نہیں پورے پیسہ کسی کو آپ دے نہیں سکتے یہ قربانی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کچھ بڑے بڑے خیراتی ادارے ہیں جو پیسہ لے کے قربانی کرتے ہیں کہ قربانی کی قیمت وصول کر کے پھر وہ قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی تابل قبول یہی کچھ ہم حجم بھی کرتے ہیں اور پھر حصہ بھی طریقہ ہے مناسب مگر یہ ہے کہ صرف چندہ دے دینا کافی نہیں ہے اور خیرات دے دینا کافی نہیں ہے اور پھر جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چندہ دے دیا تو کیا ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کے موقع پر موجود ہو وہاں پہ کھڑا ہو جانور کو دیکھے اس کا ہاتھ رکھے یہ کتنا ضروری ہے یہ تو اگر آپ کے لئے پاسبل ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی جگہوں پر آپ کشمیر میں بھیج رہے ہیں جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے آپ فلسطین بھیج رہے ہیں جہاں آپ آپ کو ایک ہیلپ لائن کے اوپر کال کر بتائیں گے یہ وہ ہیلپ لائن ہے کہ جو حکومت پنجاب نے دی ہے شہریوں کے لئے کہ وہ کال کریں اور کانگو وائرس کے حوالے سے معلومات اکٹھی کریں ایک وفہ کے بعد دیکھتے کہ وہ کس حد تک ہم اس مرس سے بھی بچ سکتے ہیں اور سنت ابراہیم بھی پوری کر سکتے ہیں اسی حوالے سے ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ پنجاب حکومت نے بھی عوامی مفاد میں ایک اشتہار دیا ہے جس میں ایک ہیلپ لائن کا نمبر بھی انہوں نے دیا ہے جو نمبر ہے 0800 9211 دورا دیتا ہوں 0800 9211 اور اس اشتہار کے مطابق قربانی کے لئے وہ کہہ رہے ہیں سیتمن جانور کا ہی انتخاب کریں ہم اس نمبر پر ملا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس قسم کی ہلپ دے سکتے ہیں اور ابھی اس وقت ہم 0800 9211 پر ڈائل کر رہے ہیں اور جو ہی یہ نمبر ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی عام شہریوں کے ساتھ ہلپ کرتے ہیں ان کا کیا نالج ہے اور کیا بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کال جا رہی ہے آپ سن رہے ہیں 0800 922 یہ نمبر کٹ کی ہے کال لیکن ہم پھر بھی ملاتے رہیں گے اس کو جب تک اس پہ حاصل کرتے ہیں اس استحار میں کہا گیا ہے کہ جانوروں کو کھلی اور ساتھ ستھری جگہ پر رکھیں اور یہ دوبارہ کٹ گیا لائن بار بار کٹ رہی ہے یہ ہیلپ لائن جو میکمان لائف سٹاک ان ڈیری ڈیولپمنٹ حکومتہ پنجاب نے دیا ہم پھر ملا لائن کٹی جا رہی ہے بار بار بیل بھی نہیں جا رہی ہے اور یہ نمبر بھی اس پہ رابطہ نہیں ہو رہا 0800 9211 آہ اب یہ 0800 ایک یونیورسل نمبر ہے اور یونیورسل نمبر ہے کہیں سے بھی آپ اس نمبر کو ڈائل کرتے ہیں تو اسے مل جانا چاہیے یونیورسل مین پوری دنیا سے اس نمبر پہ کال مل چاہیے ہم ایک بار پھر ملا رہے ہیں اس کو اور میں پروڈیوسر سے بھی کہوں گا کہ جب تک یہ ہیلپ لائن مل نہیں جاتی یہ نمبر مل نہیں جاتا تو ہم اس کو ملاتے رہے ہیں آپ سن رہے ہیں یہ جو ٹون جگہ پر رکھیں پینے کے لیے تازہ پانی دیں سبزہ چارہ اور جو دانہ ہے وہ مناسب مقدار میں کھلائیں اور دودھ جلیبی سوڑے کی بوتلے جانوروں کو بیمار کرتی ہیں موبائل ہسپتال اور موٹر سیکل سوار عملہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہے مزید جو ہے معلومات کے لیے یا مزید رہنمائی کے لیے یہ ہلپ لائن کا نمبر دیا گیا ہے ہم ابھی بھی اس کو بار بار ملا رہے ہیں تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں اپنے ہی مہمانوں سے جو ہمیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رزوان عزیز قاضی صاحب آپ بھی لوگوں کو آگاہی تو کرتے ہوں گے آپ لوگوں کی بھی ہیلپ لائن ہے پیمز ہسپیٹل کی آپ لوگوں نے بھی مفاد عامہ میں کوئی عوامی معلومات کا نظام رکھا ہوا ہے جس سے عوامی شعور بھی اس حوالے سے بڑھا جا سکے ہسپیٹل سیٹنگ تو پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ سپیکٹ جو ٹوین سٹیز میں بھی کیسز ہوں تو پیمز میں ریفر کر دی جاتے ہیں لیکن انسائٹ پیمز جو ہے نا وہ جو اشتہاری یا کوئی ایڈوکیشنل سپیکٹ ہے نا کیونکہ ہیلکیر ورکرز کو بچانا ایک تو ہم ٹک بون ڈزیز کی بات کریں لگے ٹک ہوگا ادھر ایک پیشنٹ سے جو بھی اس کو اپروچ کر رہا ہے اس کو ہیزرٹ ہے کہ ڈزیز ایکوائر کر سکتا ہے اور خاص کر جو لوائکین ہیں ان کے رشدار جو اس کو اٹھا کے لاتے ہیں گھر سے اس کے ساتھ ٹھوک ٹھہر رہے ہیں یا ان کو بھی بچانا ان کی لیے جو ایڈوکیشنل اسپیک جو لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو مریضوں کے ساتھ جو ان کے لوائکین ہوتے ہیں فیملی میمبرز ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کوئی کتابچہ یا پیمفلٹ ایسا کوئی تحریری ہدایت نامہ اس طرح تو تھوڑا سا کچھ مطلب پوسٹرز بنا کے لگائی گئے ہیں لیکن یہ کہ اتنا مطلب کوئی اشتہار کے طور پر چیز نہیں ہے جس میں میں کہ سکوں کہ کوئی آوٹ سائٹ ہوسپیٹل بھی پیمز یہ کام کر رہے کیونکہ یہ کام ہیلتھ آثورٹیز کا ہی ہوتا ہے پیمز بیسیکلی ٹریٹمنٹ ایریا ہے تو جو انسائٹ ہوسپیٹل جو پریونٹیو میئرز ہیں وہ تو بڑے سٹرونگ لی انفورس کیے جاتے ہیں اور اس میں یہ کہوں گا جو فیملی میمبر جو ساتھ ہوتے ہیں اور جو ہیلتھ کے ورکرز جو اس کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کرنا وہ ہسپیٹل کا فرض ہے وہ ہسپیٹل ان کی بھی ذمہ داری تو ہے جو وہ پہ آ جائیں مگر زیادہ مسئلہ تو اسلامباد جیسے بڑے شہر سے زیادہ یہ دہی علاقوں میں جہاں پہ دیری فارمز ہوتے ہیں تو ان دہی علاقوں میں جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں کیا اس سطحہ پر بھی کوئی آپ لوگوں نے اس طرح کرتے وہ جو سیمپل ہیں وہ دیریکٹ ایلی 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 سٹاف آگے کرتا ہے لیکن اس میں جو ایک اس کی جو میتھڈالوجی بن چکی ہے وہ یہی ہے کہ کہ کہیں پہ بھی کوئی سسپیشن ہوگا تو وہ پھر دہی علاقوں میں پیشنٹ نہیں ٹھہرے گا اور اس کی دکٹرز کی ایڈیوکیشن ضروری ہوتی ہے اور اس طرح کے فورم بھی دسکشن ہو رہی ہیں ایم شور یہ ہر لیول کے لوگوں کے لیے بہت لائف سٹاک والوں کی ذمہ داری ہوگی یا دسٹک ہیلتھ جو آفیسر ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہوگی تو کسائیوں کی جو ہیلتھ چیک اپ ہے وہ کتنا اہم ہے اچھا اس میں اللہ نہ کرے اگر کسی کسائی کو یہ ڈیزیز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیری نہیں کرے گا کہ خموشی سے گھر میں پڑا رہا اور کسی کو پتا نہ چلے وہ تو مینیفیسٹ کرے گا اور آٹومیٹیکلی وہ ہسپیٹل میں پہنچے گا جب تک اس کو پتا چلے گا ہو سکتا اس وقت تک وہ کھری کر چکا ہو کئی جنور وہ اس کو بخار سمجھ پینیڈول کھا رہے اور بکرو زبابی کر رہے اور اس سے تو پھر زیادہ پر اس پہ دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کیونکہ ڈیزیز کی اتنی کم ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے ہائی رسک پروفیشن ہے لیکن اس پروفیشن میں بھی جتنے سکیل پہ یہ ہو رہا اتنے سکیل پہ اس لیے بہت زیادہ کوئی اس میں اتنا ایشو ہے نہیں چلی میں پھر اپنے پروڈیسر سے کہوں گا اگر ہم وہ ہیلپ لائن کے نمبر ملا سکیں یہ وہ ہیلپ لائن ہے جو پنجاب لائف سٹاک انڈ ڈولپننگ کی طرف سے بھی دی گئی ہے اور ہماری دو تین دفعہ ہم نے کوشش کی ہے وہ نمبر نہیں مل پا رہا اب دوبارہ ہم آپ کو سناتے ہوں یہ سن رہے ہوں گے یہ ٹون میں پروڈیسر سے کہوں گا اس کو سناتے رہے یہ وہ جواب ہے جو ہمیں ہیلپ لائن سے مل رہا ہے کافی کوشش وں کریڈلی اٹھا کے نیچے رکھ دیا گیا ہو تو پروفیسر احسان صاحب آپ کوئی اللہ کا واسطہ دیں گے کوئی ان کو مسلمان ہونے کا احساس دلائیں گے آپ کے خیال میں یہ کتنی عام ذمہ داری ہے جو ان کو نبھانی چاہیے اور شہریوں کی تیلی فون کال رسیب کرنی بہت رش ہوگا تو رش کو کور کرنے کے لئے ان کے پاس کئی لائن ہونی چاہیے تاکہ یہ اور دوسرا یہ کہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو قربانی کی ہے یہ ہمیں یاد کیا دلارہی یہ تو اصل میں اپنی ڈیوٹی یاد دلارہی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف ہم اپنی کون سی ڈیوٹی پوری کر رہے اور کون سی ڈیوٹی میں ہم کمی کر رہے ہیں تو یہ جو ڈیوٹی ہے وہ اپنے بکرے لینے گئے ہوں سارے اگر ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تو پھر یاد رہے کہ یہ قربانی پھر گوش کھانے والی رہ جائے گی اس میں پھر وہ بات نہیں ہوگی کہ ہم بات تو کرتے ہیں اس عیسار ابراہیمی کی جو ابراہیم اللہ السلام نے اپنی زندگی کا آغاز جیسے کیا کہ باپ تو بتفروش ہیں بتگر ہیں اور انہوں نے ان کو چیلنج کیا اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے کی قربانی دی انہوں نے اپنی بیوی کو لاکر ایسی جگہ پر بٹھا دیا لیکن سب اللہ کے حکم سے ہم سب چوبیس گھنٹے عصار اور قربانی جی ہم سب اپنے آپ چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو ٹونٹی فور سیون اللہ کے احکام کے آگے سر شاید بیل بھی جا رہی جی بلکل ہم انتظار کریں گے ہمیں یہ ریکارڈنگ جو ہے مل گئی ہے جب فون کال اٹینڈ ہو گئی تو ہم بات بھی کر لیں گے جی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ اپنے نام بتا سکیں گے میرا نام جا فر زہیر جی میں متی اللہ جان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک پہاڑی بکرہ لے لیا ہے بڑے بڑے بالوں والا تو اس پہاڑی بکرے کے بڑے بالوں کے اوپر ہم کیا کریں کیونکہ اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں بڑے بڑے ٹکس ہیں یا وہ جو آپ کہتے نا کانگو وائرس کے چچر جس کو کہتے ہیں تو کیا کیا کرنا چاہیے اس بکرے کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں پرچے جو کیا آپ نے پوچھا تا کسی ویسین کروائی ہے وہ ملجز سے خریدا پاڑی بکرہ وہ جس کو کہتے نومیڈ جو خیموں میں رہتے ہیں خانہ بدوش تو وہ تو ہمارے خیال میں نہیں خانہ بدوش تو نہیں کراتے آپ کیا کرنا چاہیے ہمیں مکیلہ صاحب مجھے سکری بتائیے کہ آپ سلامباد کی جگہ پہ بہت کریں بھارکو جہاں پہ آتے ہیں زیادہ تار وہ پہاڑی بکرے بھارکو کیونکہ بسکل ہم پنجاب کو ڈیل کر رہے ہیں چلیں بھارکو میں چلیں مجھت کر دیں ویسے مہربانی کر آپ ٹکھائٹ کر رہتا ہوں ہمارے پنجاب بھی آجائے پھر یہ راولپینڈی کے دیلو کو میں نمبر دے رہا ہوں اچھا آپ اسلامباد میں کو سے لائک کو آفیسر راولپینڈی راولپینڈی کے جو ہیں ان کا نمبر آپ دے راولپینڈی ہے ڈاکٹر 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 یہ نمبر آپ ہمارے پاس ہے ہم کا شاید میں ان سے بھی چیک کر لوں آپ فوری طور پر بتا سکتے ہیں کہ ہم ہاتھ شاید نہ لگائیں اور اس کو سیدھا ڈاکٹر ایسر لطیف صاحب کے پا لے جائے پاری بکرے کو بکرے نہیں آپ بتا دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب یہ فوری طور پر آیا جا جی فوری چیک میری جاتا ریکس نہیں کر دی گیا سپری کر دی اچھا 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 سپری کون سا ہوتا ہے آپ بتا سکتے ہیں ہم خود بھی سپری لے کر سکتے ہیں بزار سے چیک کر لگ ہوگا اچھا چیک کر لیں اس کی کوئی فیس کھا رہا تو نہیں ہے اچھا مللہ کوئی فیس ایسا نہیں ہے چیک اپ وہ کر لیتے ہیں اور پھر یہ جو اسلامباد کے بکرے ہیں ان کو نہیں چیک کرتے ہیں یا وہ کر لیتے ہیں چلیں چلیں تو آپ دن میں کتنی کالیں آپ کو آ جاتی ہیں یہ ہیلپ لائن کے لیے مطلب آپ تو بہت مصروف ہوں کے آپ کا بہت ٹائم لے لیے ہم نے کتنی کالیں آ جائے ہماری تو دیلی بیسی تین سو چوار سو پاس پاس لیے اچھا اچھا ماشاء اللہ اور کتنے لوگ آپ لوگ بیٹے میں مدد کرنے کے لیے اچھا کیونکہ ہم پہلے کال کرے تھے بہت بیزی تھی آپ کی کالیں تو آپ کے خیام میں لوگوں میں خوف و حراس زیادہ ہے اور مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں ہواس لوگ خود خواب میں آگئے ہیں اچھا 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 کوئی نہیں ہے اتنا اگر ہم ڈاکٹر باز مہم بھی لے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ویسے یہ چیک لاب بھی کرو لیے چلیں ٹھیک چلیں یہ اپنا آپ بہت شکریہ ہلپ لائن سے مل گیا اور کافی انفرمیشن بھی مل گی میرے خیال میں اور یہ تو اچھا ہوا فون بھی اٹینڈ ہو گیا اور میرے خیال میں کافی ہتھ تو گائیڈ کر دیا ہوں بڑا اچھا اس کا پوزیٹیوٹ تھا جس نے بھی کال ریسی کی اور اس نے فیئر کام کرنے کی اچھی کوشش ہے اور گائیڈ بھی کر دی ہے کہ آپ یہ کر لیں اور یہ ہونا چاہیے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ پنجاب اور دوسرے جوریسٹکشن یہ بھی ایشو ہے مگر بکروں کی کوئی ریجسٹریشن پلیٹ تو ہوتی نہیں پنجاب سے اسلام با سے بٹنیوے ڈاکٹر ارشل لطیف صاحب بڑی بات ہے کہ ان کا براہ راست وہ نمبر بھی دینے کو تیار تھے کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ہم نے انہیں بتایا بھی نہیں کہ ہم میڈیا سے کال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر رزوان عزیز قاضی پروفیسر عسان اور ڈاکٹر ارشل لطیف کا بھی بہت شکریہ انہیں نے ہمیں پروگرام میں جائن کیا اور پھر ہیلپ لائن پہ بھی ان کا حوالہ دیا گیا ان سے مدد ماغنے کے لیے اور پھر ہمیں خالد اقبال جو سین صحافی ہیں انہوں نے بھی جائن کیا تمام مہمانوں کا بہت شکریہ امید یہی ہے کہ بغیر کسی افرات افری کے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی پینک کے ہمیں اپنے سنت ابراہیمی پوری کرنی چاہیے مگر احتیاطی تدابیر بھی ضرور ہیں اور بکروں جانوروں کے ساتھ سیلفی ضرور لیں مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اس